السلام علیکم میری پیار سی یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ کیا حال چالے آپ لوگ کے اچھے جی آج کا جو بلوگ ہے وہ ہم باہر کے ساتھ سٹارٹ کریں کیونکہ ابھی میں جاری تھی اپنی امی اور چھوٹی بہن کے ساتھ بزار اور اس وقت ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے چار بجے کا ہم لوگ زلدی اس لیے باہر نکل گئی تھے کیونکہ دھوک تو ہے نہیں بادل آئے میں اسمان پہ لیکن ابھی آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ واہو کتنا خوبصورت موسم ہوا ملتان کا لیکن یہ بس دیکھنے کی حد تک ہے کیونکہ جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں انہیں پتہ ملتان میں کل سے کوئی اتنی حبس ہوئی ہے جب سے کل سے بارش ہوئی ہے بارش کے بعد سے اتنی حبس ہو گئی ہے کہ دم گھٹ رہا شاید بارش کے ساتھ ہوا نہیں چلی پتہ نہیں کیا ہوا لیکن اتنی حبس ہو رہی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہے تو گرمی اوپر سے حبس اتنا دم گھٹ رہا ہے یہاں پہ میں کینٹ آگئی تھی میں نے جب بھی شاپنگ کرنی ہوتی رہا میں کنٹی آتی ہوں زیادہ تاں کیونکہ میرے گھر کے قریب ہے تو یہاں کینٹ میں ساڑی ہاؤس ہے آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا سامنے تو اگر آپ نے ساڑی لینی ہونا تو آپ لوگ یہاں دیکھ لی جائے گے ہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک ساڑی ہے ہر طرح کی ورائٹی ہے اچھا ساڑی ہاؤس کے ساتھی بندھن بوتیک ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا برائیڈر ڈریس مل جائے گا لیں گے ہر طرح کی ورائیٹی ہے جو جو نیو چیز چر رہ پھر جب وہ آتا تو اس کی کاؤسٹ بھی بڑھ جاتی اور کراچی میں ورائیٹی بہت زیادہ ہے اس لیے آپ کو صحیح اور سستے ریٹ پہ مل جاتا ہے پنجاب کی نسبت لیکن اب تو پیٹرول بھی بہت مہنگ ہے کون آئے گئی تنی دور اس لیے ہم لوگ یہی سے لے لیتے ہیں یہاں بھی ہر ورائیٹی مل جاتی ہے یہ کہ سکتے ہو کراچی سے زیادہ پرائیس پہ ملتا ہے لیکن یہاں پہ بھی سب جاتا ہے بس ورائیٹی میں جو کراچی ہے نا وہ پنجاب سے زیادہ آگے ہاں البتہ میرے جو سسرال والے ہیں وہ کراچی جا رہے ہیں پرائیڈ ڈریسز بغیرہ کے لیے شاپنگ کے لیے کیونکہ میرے ایک نند بھی کراچی میں رہتی ہیں تو وہ لوگ وہاں سے شاپنگ کریں گے اچھے خیر یہاں پہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا عدیل شوز والوں کی لوکیشن نا کہ آپ نے جو لاس ٹائم شوز لیا تھا عدیل شوز والے کہاں پہ تو ٹینٹ میں بالکل باتا کے سامنے میں نے آپ کو دکھا بھی دی ہوگا آپ نے ویڈیو میں دیک لیا ہوگا بلکل باتا کے سامنے جو ہے نا عدیل شوز والے ان کا بینر بھی لگا ہے اور بونینزا سترنگی کے بھی بلکل سامنے ہے تو آپ کو ایزی نہیں مل جائے گا تو میں نے ویڈیو میں دکھا دی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا وہ میں آپ سے دوسری باتیں کر رہی تھی نا اس لئے وہ چیز پیچھے چلی گئی پاس یہاں پہ نا میں اپنے لیے کچھ شوز دیکھ رہی تھی مجھے نا کچھ شوز اور لے رہے تھے لاس ٹائم بھی میں سے شوز لے گئی تھی ادھ کہ میں سے لے لیتی ہونا جہاں مجھے برینڈ سے چیز اچھی دیکھیں میں برینڈ سے لے لیتی ہو شوز مجھے جہاں سے لوکل برینڈی جہاں سے جو چیز اچھی لگے میں وہی سے لے لیتی ہوں اچھا میں نے جہاں شوز لے تھے نا وہ میں نے سارے سٹائلوں سے میٹرو سے ایسیس سے لے ابھی بھی میں سٹائل ہو گئی تھی تو مجھے نا اس دفہ ماغ کی ورائٹی نا اچھی نہیں لگتی وہی پرانے ڈیزائن ہیں کوئی نیو ڈیزائن آیا ہی نیا جو کولا پوری جو چپل ہے یہ چپل مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ میں پس بہت زیادہ ہے میرے ہسمنٹ کو نہیں اچھی لگتی دو اس لیے میں نے اب یہ چپل لینا کم کر دیا ہے ورنہ مجھے بڑی پسند تھی یہ چپل میں بہت پہندی دی سٹائب کی نا کولا پوری شوز جو ہوتے ہیں شوز چپل فلیک شوز جو آپ کہتے ہیں وہ کہلے اب میں جس چیز کو شوز کہہ دیتا ہوں اس کے پیچھ ہم نیچے لگ جاتے ہیں کومنٹ میں کہ آپ پہ شوز نہیں ہوتی ہے چپل ہوتی ہے مجھے بھی پتہ لیکن انسان شوز بھی بول سکتا ہے چپل بھی بول سکتا ہے کچھ بھی بول سکتا ہے کوئی ملتان میں ہے نا تو آپ کینٹ میں جو دیل شوز والے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کافی ورائیٹی مل جاتی ہے اور نا پرائز بھی زیادہ نہیں ہوتے 1100, 800, 1500, 1200, 2000 فپیس میں آپ کو ایزیلی شوز مل جاتا ہے اچھا بس یہاں پہ جو میری بہن ہے وہ اپنے لیے جولری وکیرہ دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ کو بتے اید کی آمد آمد ہے ویسے اسی اید پہ نا بکروں کا کائن کا قربانی کا رجحان زیادہ ہوتا دوسری شاپنگ کے نسبہ لے کہ میری بہن کو ہر چیز میچنگ میں چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے وہ اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ چیزیں دیکھ رہی تھی بہتا ہاتھوں کہ میں نے اس نہیں میچنگ چیزیں نہیں کی میرے بس زیادہ تر شوق جوتا ہے بس ہوتے ہیں کہ میں سوٹ لے لوں اور شوز لے لوں باقی جولری کا مجھے اتنا زیادہ شوق نہیں ہے اور میں جب بھی بزار آتا ہوں میں نے لازمی کاسمیٹک والی جو شاپ جہاں سے میں چیزیں لیتی ہے سکن کیئر کی میک اپ کی وہاں کا چکر میں نے لازمی لگانا ہوتا ہے جبکہ بھی میں کچھ دن پہلے بھی آکے لگا کے گئی چیزیں لے کر گئی تھی پھر مجھے گھجا کے آتا تھا میں نے یہ بھی لینا وہ بھی لینا ہے تو وہ اتنا لڑکیوں کی جو میک اپ کی چیزیں اور جو سکن کی چیزیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی وہ ہر ٹائم جائے آپ نے جب بھی بزار آنا ہے یہ والی چیز آپ نے لازمی لے کر جانی ہے چاہے آپ کے پاس کتنا ہی سٹاک کیوں نہ تو بس شاپنگ ہو گئی تھی کمپلیٹ و ساتھ میں دھوپ بھی آگئی تھی تو اس کے بعد جائے نا بس ہم لوگ آگئے تھے گھر جو چیزیں میں نے اپنے لیے لیے نا وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں باقی میں دوسروں کی چیزیں تو آپ کو دکھاتے نہیں ہوتی اپنی امی اور بہن کی میں آپ کو موان اپنی ہی شاپنگ دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا لیے اپنے لیے اچھا یہ والا کلر جا رہا ہے یہ مسن جگہ میں نے اپنے لیے لیے پہلے ہی بتا دوں یہ میری امی جے کا کلر ہے جو میرے سامان میں آگیا تھا کیونکہ میں اپنے بالوں پہ ہیئر کلر یوز نہیں کرتی کیونکہ میرے بالنا آرہیڈی گولڈن ہے کدرتی لائٹ براؤن ہیئر ہے اس لیے مجھے کلر کی ضرورت نہیں پڑتی دوسرا جو ہے وہ میں نے لیا تھا یہ اپنے لیے رواج کی نو سٹریپس اگر ہم سے آپ پوچھیں کہ کوئی بیسٹ نو سٹریپس بتا دے بلیک ہیٹس کے لیے تو یہ سب سے اچھی ہے کیونکہ میرا بلیک ہیٹس کا ایشو ہے تو میں انہیں کی یوز کرتی ہوں میں ویک میں ایک دفعہ لازمی لگاتی ہوں اس سے آپ کے کافی جو بلیک ہیٹس ہیں وہ نکل جاتے ہیں تیسرا جو ہے وہ میں نے یہ لی تھی اولیویا کی حلدی کریم بلیچ میں جو بلیچ یوز کرتی ہوں فیلال وہ مارکٹ میں آنی رہی تھی اور میری سکن سنسیٹیو ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ حلدی کریم بلیچ لے لی یہ سنسیٹیو سکن پہ بھی سائی ور کرتی ہے ویسے تو میں بلیچ زیادہ یوز نہیں کرتی میں ایسے بلیچ اپنے ہاتھ پہ پاؤں پہ اور گردن پہ نا منتھ میں ایک دفعہ کرتی ہوں فیس پہ میں نہیں لگاتی فیس پہ میں کوئی سال میں دو یا ایک دفعہ ہی لگاتی ہوں جب کوئی سپیشل ایومنٹ ہونا ادر وائز میں نہیں لگاتی ہوتی اور کبھی کبھا آپ لگا سکتے ہیں کبھی کبھا لگانے میں کوئی ایشو نہیں ہوتا لوگ بہت زیادہ لگاتے ہیں فیس پہ ہر منتھ میں لگا رہے ہو تو اتنا لگانا ٹھیک نہیں ہوتا ہاں دو منتھ بعد آپ ایک دفعہ لگا لیا کریں وہ ٹھیک رہتا ہے تو یہ لی تھی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لیا تھے درما شاہن کا سکن پولیشر اس کے میں نے بڑی تعریف سونی تھی تو میں نے کہا چلو اسے لے کر نا ٹرائے کر لیتے ہیں اچھا یہ وہ والا سکن پولیشر نہیں ہے جو ہامفل ہو آپ کے سکن کے لیے جسٹ لائک لینزنگ ایکس فولیٹر جو ہوتا ہے اس طرح کا ہے ایک آپ کو انسٹنٹ برائٹنگ ایفیکٹ دے دیتا ہے تو اس کے ریویو تو میں نے بہت اچھے سونے ہوگی یہ مجھے ملا تھا 380 یا 350 سمتنگ اسی طرح کا ہے اسے ہم میں یوز کر کے دیکھوں گے اگر مجھے اچھا لگا تو پھر میں آپ لوگ کو بتا دوں گی اچھا یہاں پہ پھر میں نے اپنے لیے والا شوز لیا تھا وائٹ کلر میں بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن میں نے انسٹرگرام پہ پول ڈالا تھا اپنے کاؤنٹ پہ کے بلیک لویا وائٹ زیادہ بڑھ بلیک کے تھے تو میں نے کہا چلا آپ لوگ کی بات مان لیتی ہو تو پھر میں نے یہ بلیک والا شوز لے لیا تھا مجھے بھی یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اچھا پھر میں نے یہ الکرم والوں سے سٹریٹ کیپری لیا تھا میں عمومن ایک وائٹ کلر میں ایک بلیک کلر میں ایک کیمل اور ایک آف وائٹ یہ جو کومن کلر ہوتے ہیں اس میں چکن کاری والے فلاپر ٹیو لیپ اور اس طرح کی سٹریٹ پینٹس جو ہوتی ہیں یہ والے ٹراؤزر میں الکرم سے زیلبری سے اور بونینزو لائم لائٹ سے لے کر رکھتے ہیں ان کی کالیٹی سپر ہوتی ہے اگر آپ لوکل سے لے لیں لوکل شاپ سے یہ والے ٹراؤزر لیں تو یہ بہت جلدی پھٹ جاتے ہیں لیکن اگر آپ برینڈ وغیرہ سے لے لیں تو ان کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے سٹیچنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور چل بہت زیادہ جاتے ہیں میں نے ففٹین ہنڈرڈ کا جو ہے وہ لیے میں عمومن برینڈ سے ڈیفرنٹ کلر کے ٹراؤزر جو ہے وہ لے کر رکھ لیتی تو میرے کرتوں کے ساتھ کام آ جاتے ہیں اس لیے مجھے ان کی برینڈ والوں کے ٹراؤزر فلاپر ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے مہرنا اگر میں آم شاپ سے لے رہو تو اتنی جلدی چیر پھٹ جاتے ہیں جس کے کوئی انتہانی برینڈ والے میں پاس سال بھی پڑے رہے ہیں پڑے رہے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے ہیں اچھا جی پھر میں نے جو ہے یہ والا جو ہے ڈریس لیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا اچھا ہے کسی برینڈ کا ڈریس لیا میں نے کینٹ میں ایک لوکل بوتیک سے لیا یہ والا ڈریس مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے یہ لے لیا اس پر فول ایمبرائیڈڈ ہے اور ڈیفرنٹ کلر کی دے رکھی میرے پاس چونری کا ڈوبٹا بھی ہے تو اس سے دیکھ کے مجھے یہی خیال آیا ہے کہ اس کے ساتھ چونری کا ڈوبٹا بہت اچھا جائے گا تو پھر اس وجہ سے میں نے یہاں یہ ٹو پیس ٹیچ جو ہے نا وہ لے لیا تھا فول ایمبرائیڈڈ والا ہے اس کے میں آپ کو بازو دکھاتی ہوں یہ اس ٹائپ کے اس کے بازو ہے مجھے بڑا کلاسی سا بڑا سٹائیس سا لگا تھا تو میں نے کہا چلو اسے لے لیتی اور اس کے جو پرائس تھے مجھے فور تھاؤزنڈ روپیس کا یہ ٹو پیس ملا تھا کمیز اور ڈوبٹا وہ ڈوبٹا کہہ رہی ہوں سوری ٹراؤزر تو صحیح ریٹ تھا مجھے اس کا زیادہ نہیں لگا کیونکہ ٹو پیس ہے فول ایمبرائیڈڈ سٹچنگ بہت اچھی اگر آپ یہی ڈرس برینڈ سے لے لے تو کم نہیں ملے گا کیونکہ میں نے ایر کا ڈرس ایڈن روپ سے لیا ہے اور وہ اتنا ایمبرائیڈڈ نہیں ہے اور وہ مجھے کچھ سیون تھاؤزنڈ کا صرف ٹو پیس ڈوبٹا اور شرٹ ملی ہے لون اس کا میٹیریل ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ لون کے لاب آپ کو کوئی سٹف نہیں پہن سکتے ہیں یہ اس کا کھلے والا وہ جو فلیپر نہیں ہوتا باکس جو ٹراؤزر ہوتا ہے یہ وہ والا اور اس پہ بھی بلکل کڑھائی ہوئی تھی یہ تو بھی مجھے بڑا پیارا سا لگا تھا اور یہاں پہ میری بول بول کے جو حالت ہے نا وہ خراب ہو چکی تھی کیونکہ بھی میں بزار سے آئی تھی تو پھر میں آپ کو ڈریک شاپنگ دکھا اسے میں نے شاپنگ کو پیک کر کے رکھا مجھے بھوک لگ گئے تھی میں لے کر آئی تھی ڈونٹ تو یہ میں وہی کھا رہی تھی اس کے بعد جو ہے نا میں نے آرام کیا تھا اب یہ سات بجے کا ٹائم تھا میں آئی تھی پانچ وہ پونے چھ بجے میں آگئی تھی بزار سے تو بس پھر میں نے آرام کیا اب جو ہے نا میں کھانا بنانے لگی تھی ویسے تو اب میں نے بنانا تھا آلو گو شربے والا نا لیکن ملتان میں اتنی حبس اور گرمی ہے نا کہ ہم لوگوں نے پلان چینج کر دیا سب نے کہا کہ رائز بنا لو کیونکہ گرمی میں نا چانول پھر کھا لیا جاتے ہیں روٹی کی نسبت نا تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کو گرمی میں رائز زیادہ پسند ہے یا روٹی زیادہ پسند ہے ہم لوگوں سے روٹی نہیں کھائی جاتی گرمی میں اچھا بزار سے آتے ہیں نا اتنی کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے جس کی کوئی انتہان ہی اثر لگتا ہے پتہ نہیں آپ کون سا حل چلا کر آئے ہیں میں تو جب بزار سے آجتی ہوں نا سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی تو میرے سامنے پوسٹ ہے یہ آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہوگی وہی جو ایک وائف نے کراچی میں اپنے ہسمنٹ کو اپنا گردہ دیا کسی اور سے مانگنے کی بجائے انہیں اپنا ہی گردہ اپنے ہسمنٹ کو دے دیا ما شاء اللہ اللہ پاک ان دونوں کو صحت دے اسی طرح سے محبت سے رکھے آمین وہ ریال کپل بولز کہتے ہیں یہ وہی والی اگزیمپل تھی میاں بیوی کو نے ایک دوسرے کا لیباس کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دکھ درد میں ہر پریشانی میں ہر تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں برے حالات میں تو یہ وہی ایک پرفیکٹ اگزیمپل تھی ہسمنٹ وائف کی ہسمنٹ وائف کا رشتہ ایسے ہونا چاہیے ہسمنٹ وائف میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا ہے کوئی یہ نہیں ہوتا اگر میں یہ چیز کر رہا ہوں تو تم نے بھی یہ چیز کرنی ہے نہیں کبھی کسی ایک پارٹنر کو ہنڈر پرسنٹ دینا پڑتا ہے اور کبھی ایک بار دوسرے پارٹنر زیرو پرسنٹ دیتا ہے تو اسے اس طرح سے نا مکس بیلنس کر کے رشتہ چلا جاتے ہیں کبھی کہا رہا ہے اگر دوسرے زیرو پرسنٹ دے رہے تو آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ دو آپ زیرو پرسنٹ دے رہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ دے اس رشتے میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کے ایک دوسرے کی کمی کو کم کرنے کا جو کمی اس میں اس کمی کو آپ پورا کر دے جو کمی آپ میں وہ آپ کی وہ کمی کو پورا کر دے یہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا اصل رشتہ کہلاتے ہیں اسی پوسٹ پہ ایک لڑکی نے کومنٹ کر رکھا تھا میرے سامنے مجھے دکھا مجھے بڑی حسیہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ اس کا ہسپنٹ بھی بہت اچھا ہوگا اس کے ساتھ بہت پیار سے رہتا ہوگا اس لئے اس نے اپنا گردہ دے دیا گالیاں دینے والے اور مارنے والے مرد کو گردینی بددعائیں ملتی ہے تو مجھے اس کا یہ والی کومنٹ پڑ کے اتنی حسیہ آئی کہنے کو اس کی بات تو صحیح تھی کبھی ہسپنٹ بھی بہت ساخت ہو جاتے ہیں ویسے اثر باتیں ہوتی ہیں کبھی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اللہ پاک ہر کسی کو بہت اچھے پارٹنر سے نوازے اللہ پاک ہر لڑگی کا نصیب اچھا کرے آمین آمین کیونکہ اگر آپ کا پارٹنر اچھا نہیں ہوتا ہے تو آپ کی زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کا پارٹنر اچھا ہے تو آپ کی زندگی حسین ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کا سب سے زیادہ وقت اپنے شہور کے ساتھ گزرتا ہے باقی رشتوں کی نسبت اس لئے آپ کے شہور کو بہت اچھا ہونا چاہیے تو میں تو یہ دعا کرتے ہوں بس اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے سب کی مشکلات دور کرے آمین آج جب میں نے کھانے میں بنائی تھی دیگی پلاو بریانی یہ ون پورٹ بریانی تھی وہ پلاو بریانی تھی یہ جو آپ کو دیگ میں نہیں ملتی ہے مرچ مسالے چٹ پٹی سی پلاو وہ پلاو میں نے بنائی تھی اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے اس کی ریسپی ریکارڈ نہیں کی کیونکہ آپ کو دیتی تاکہ آپ لوگ ٹرائے کرتے ریکن میں اتنی تھکی ہوئی آئی تھی میری ذرا ہمت نہیں تھی ریکارڈ کرنے کے انہیں بس جلدی جلدی سے کام کی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں اسے مٹن سے بناوں گی اب ایسی قربانی آنے والی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کی مٹن میں ریسپی دوں گی لیکن بہت مزیقی بنی تھی آپ لوگ بتائے گا آپ لوگوں نے آج کیا بنایا تو بس یہاں پہ میں کھانا کھاتی ہوں اس کے بعد میں کروں گی آرام کیونکہ آپ کو ہوتا ہے جس دن ہم بزار سے ہوئے آتے ہیں اس دن آپ ایسی ٹوٹ بوٹ جاتے ہیں تو ولوگ کو کرتے ہیں امید اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اپنا خیار رکھے خوش رہیے اور بول بول کے تو مجھے بھی ساس چڑ گیا کیونکہ میں ساسا چل بھی رہی تھی تو آپ بھی جائے اور پانی پی لیجئے اور میں بھی پانی پیتی ہوں تو بس اللہ حافظ